بللہ تمہاری باتیں سن کر رونگتے کھڑے ہو رہے ہیں نسطف میں آگ لگ رہی ہے اور میرا کھون کھان رہا ہے بدلہ بدلے کی بھاؤنا سے میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے سمست لوکوں پر عدکار دیوتاؤں کا اور اپمان نصروں کا ہمارے دادا پردادا بکا سر بھزبا سر راونہ سر نشا سر محسا سر سب کو ہرا دیا اور ہرا کر بد کر دیا راکشت جاتی میں بچا ہوا ایک ہی کیول ایک ہی حصر اندھ کا حصر ہے پنچ گلہ کنڈ کے سمے پر پیدا ہونے والی اس ترکی کے جوان ہوتے ہی اس سے بیاہ رچا کر اور اس کی بلی چڑھا کر پنچ بھوت یعنی پانی ہوا آگ زمین اور آسمان سب کو اپنے وش میں کر کے دیوتاؤں کو اور ان دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے مانو جاتی کو راک بنا کر چودہ بھونوں کا عدی پتی بن کر اپنی سماپ دھو چکی راکشت جاتی کے پودھے پودھے اتپن کروں گا سرشتی کو پرتی سرشتی میں بدل دوں گا آندکا تمہارے کاری میں بادہ ڈالنے والا کوئی ہے شانت ہو جاؤ آندکا کون ہے وہ یکش ہے گندھر وہ ہے کنر ہے یا کن پروش ہے مانو ہے بارہ سال کا بالک دماغ تو ٹھیک ہے نبی اللہ نر اور وہ بھی چھوٹا سا بالک کی سندھکا سرکا وگر بنے گا پودھا ہی مہا وکش بنتا ہے وہ بالک ہی کل کا ویر بن جائے گا ابھی ہی کاٹو سا بولو کہاں ہے وہ موں پارم سرشتی سارم بدی بدل کتاں موچھ دکشم سو بکشم جنگاں گاں دیویا لینگم کجم کھبینو دم سانا پورنا سمچم دیدار دم گیا سپیٹم سورا مونی تاہی دم سانتی کان دم سکان دم بشے دم چترکا دم شد جنا پردم کاسی نا دم نام آمی واہ کتنی اچھے آواز ہے اور کیا اچارل ہیں مالک ہے یا مہا پندل کون ہے یہ مالک میرا پوتا ہے سوامی جی اس پرمیشو نے ہمیں وردان کے روپ میں دیا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہی کیا سوامی جی ارنے پراشن کے دن ہی اس نے جا 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 سناؤ تھا کٹار اٹھا بیٹا کٹار اٹھا میرا نام روشن کرے گا وہ میرا پوتا ہے جا 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 جدد روشن کرے کا ملعنی 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 سوامی نمسکار ملعنی کہ آہ کاشی ویسوے شرنی آسی شروع یہ پورو اٹھا ہے دیرگاہی شمان بھاؤ پاپا کاشی بہت اچھا ہے پھر سے ایک بار کاشی ضرور آئیں گے ضرور آئیں گے بیٹا یہ کیا ہو اچانک باری شروع ہو پتہ بھی یہ سکتا شروع ہو گی بچ تھروٹ بلکل بھی نہیں دیکھ رہا ہے جی ہاں موسیقی اگلو موسیقی 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 موسیقا آخواه decade آخواه موسیقا 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 موسیقی موسیقی ابے سندگاثر کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے ایسا ہی ہوگا میرے راستے میں جو آئے گا اس کا یہی حال ہوگا کھوٹے سے چوہے کو مار کر خوشی مت مناؤ بگنو اتپن کرنے والا بھی زندہ ہے کان ہے وہ پرمیشور شیو جی شیو جی اندکاسور جن پنچ بھوت کو تم وش میں کرنا چاہتے ہو ان پنچ بھوتوں کے عدی پتی ہے شیو جی جس کنیا سے تم بیبا کر کے بلی دینا چاہتے ہو اُس کنیا کا جن پاربتی دیوی کے انوگرہ سے ہوا ہے اس لیے سمبھو ہے شیو جی تمہارے اور اُس کنیا کے بیبا کو ہونے نہیں دیں گے تو تمہارا کہنا ہے کہ میں ان دیوتاؤں سے پراجت ہو جاؤں گا میرا انتظار بیعت ہو جائے گا اس کا کوئی راستہ ہے کی نہیں کیوں نہیں شیو جی بھولے شنکر ہے انہیں بل سے نہیں بل کی بھکتی سے وش میں کر لو شیو جیب راستار شیو جیب شیو جی ام کشین شیو جی لی شیو جی موسیقی بیٹا جو کچھ ہوا سے بھاگوان شنکر کی مرضی سمجھ کر بھاگوان کو پڑام کر کے چلے جاؤ آج تک میں نے تمہیں ہی اپنا سب کچھ مانا تھا آج سے اپنے موں سے تمہارا نام کبھی نہیں لوں گا اور نہ ہی کبھی تمہاری پوجہ کروں گا موسیقی 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 بھاگوان کے لئے انسان کو انتظار کرنا چاہیے پر انسان کے لئے بھاگوان کو انتظار کرانا ٹھیک نہیں آپ رتھیاترہ آرم کیجئے موسیقی 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 ایک لڑکی بھیرے بھیرے نس راجن کی چال چلیل شنکر کا آشیش ہے پھولو سی وہ کھیلے موسیقی اپنے ہاتھوں سے رچا ہے بھوپ یہ امکار نے اس کو توارہ عشور نے بڑے پیار سے شب کے من میں باز کرے جیسے ہیں پنچہ سربو موسیقی 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 جس کام کے لئے گئی تھی پورا ہوا اس پرمیشور کی کرپا سے سب ٹھیک ٹاک ہوا پتا جی بیٹی مہاشوری ناریل فوڑ کا رتھیاترہ کا آرام بکڑو بیٹی موسیقی یہ لیجئے یہ پچاس لاکھ روپے ہیں مندر کے نرمان کے لئے اگر اس میں کم پڑ جائیں تو مجھے بتا دیجئے اچھی بات ہے جب تک آپ جیسے دھرم کرتا ہیں تب تک بھگتوں کو کوئی دوگزہ نہیں ہوگی بھی شکل موسیقی 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 ارے باپرے ان کی سپیڑ سے تو لگتا ہے کہ یہ ہمیں آج نہیں جوڑیں گے ہم تو مارے جائیں گے پہلے ہمیں ہاتھ سے نکلنا ہوگا نکلنا ہے تو نکالنے والا بھی تو چاہیے نا کوئی ہے کیا آہے کریمینلوں کا کریمینل ہم جیسے ماس کا بوس دیکھنے میں ہے اس کی ایک گلاس لیکن وہ ہے پکا ماس موسیقی وہ آگیا موسیقی 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 شیوہ شیوہ اخلک گھاس چارنے گئی تھی جو آپ کے مندر سے پیسہ چھنایا تمہارا اپنے کبھی نہیں کریں گے موسیقی یہاں کیوں روکا موسیقی ادھر دیکھ موسیقی 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 وہ بیگ گاڑی میں رکھ کر جاؤ تمہیں جو دو لاکھ مانگا تھا وہ دے دیا نا تب تو صرف دو ہی مانگا تھا اب پورا چاہیے یہ کیا بات ہے کسی اور کا پیسہ ہوتا تو چھوڑ دیتا لیکن یہ تو شیو کا ہے نا اس کا پیسہ تو میں ارگز نہیں چھوڑوں گا سینٹیمنٹ ہے کیا انسٹالمنٹ ہے مسٹر شیب سے میرا بہت سارا حساب باقی ہے شرافت سے رکھ کر جاؤ نہیں دیں گے تو یہ کون ہے تمہارا مکھیہ ہے ہاں ہمارا مکھیہ ہے کنگا راجو ہے کیا کرے گا اوچھ رہا اس لئے بتا رہا ہوں بے تجھے ڈرٹی پکچر دکھا دوں گا تو اتنا بڑا تررم خان ہے کیا تررم خان ہو یا سلمان خان مار کھا کے تم ہی فیصلہ کرلو موسیقی 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 سان سان سگسا کتیسی کچا تھی کوشن پرو آل ملکو پدو لو شگرو پکا گا گیل بیانتی پچا ایموشان دیکی سی چوشی ہاپی ہاپی تینچن دییا کھوڑاتی دھانسو کھوڑنا ایرگا دیزا بیٹیپوریشن آندرہ نیزم سیٹیڈ ہنٹا سلرہ پیلرہ پولو اینگے سکو بائی چائنٹی بائی سچی بودارو واتر چائنکی لیتر بیلدہ پیچی ماتر پیچی سارے میلو موسیقی 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 مرو دیبو تاسو سیمپل چو سادو سکو چائی دوسو اک اکی چے سادو ریکارڈ دانسو جالے ایکسٹرا سو وارو تیرا کھیسو نی جارے بونیسو جو سادو باسو اچے سچے سادو تارلو جمپ انسو کاری طولے چارا سنگو سکو چائی کی بیلری موی اکڑی ککڑے نا داوا لوں سیٹ لائی پویا نو آر پینگری ستیرین گوڑی لکے بیلے تکل پیلا داوا لوں جلکہ منچم میں سکو تینی ہاتھ کو پویا نو ویلکم دو سکو بائی کارم چائی داگے سائی مجا جائے ویلکم دو سکو بائی کارم چائی داگے سائی مجا جائے داوا لوں جائے موسیقی 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 لالی لالی جو لالی اونٹو لالون سالی گالی موسیقی 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 تمہارے درشن پرابطی کے لئے میرا مردہ ہی ایک مارک ہے تو اسی پل میں اپنے سر کو تمہارے چڑھنوں میں چاہتا ہوں ہر ہر مہادے چمبھور چنکار ہر ہر مہادے ہر ہر مہادے ہر سداشیر کھرپا کر دیا مہادے آپ کے دیوے منگل سروپ کے ساکھشاتکار کے لئے میں دھنے ہوا ہوں سوامی دھنے ہوا ہوں اپنے آتما تیاد سے تم نے مجھے پرسند کیا تمہارے اس گھور تبسیا کا کارون ہر نیل کنچ اپنے وعدے پر اٹل رہنے والے مہادے میری اچھا پوری کروگے اسی آشہ سے مانگ رہا ہوں نہ تو نہیں کہوگے نا کیا ہے تمہارے اچھا پنچ گرہ کوٹ میں پاروطی دیوی کی انگرہ سے جن لینے والی کنیا سے میں نے بیواہ کرنے کا سنکلپ لیا ہے اس سنکلپ میں آپ اس تک شیپ نہیں کریں گے ایسا وچن دی یہ مہادے ستھاس تو راہی مان راہی مان ایسا فناش نہیں ہونا چاہی گا مزہ آیا بے اللہ مزہ آیا پا لیا مجھے جو چاہیے تھا وہ میں نے پا لیا اب اس کنیا سے بیواہ کر کے اسے بلی چڑھانے کے دوسرے پل ہی پنچ بھوت میری مٹھی میں کہاں ہے کہاں ہے میری سگرسی پری پری کو دیکھنے سے پہلے دیکھنے لیک چتر اور بھی ہے اندھکا تمہیں دکھائی دے رہے ان چتروں کو بڑے دھیان سے دیکھو آنے والے مہینے میں پراکشک اور سمپون سوریہ گرہن ایک ساتھ ہونے والے ہیں اس طرح دونوں سوریہ گرہن کا ایک ساتھ ہونا بہت ہی کم ہوتا ہے پراکشک سوریہ گرہن کے دن گرہن ختم ہونے کے دوسرے پل ہی اس سورج کی کرنے تمہیں اس کنیاں کا پتہ بتائیں گے اس مہینے کے اندھ میں سمپون سوریہ گرہن کا دن ہی تمہارا ستنا پولا ہو جائے اس دن پنچ بھوک نکشکتر کو آکاش میں تتیاکش کرنا پڑے گا اور اس میں پنچ بھوک یعنی آگ پانی ہوا پرتوی آکاش کا آکار بنانا پڑے گا اتنا ہونے کے بعد پنچ بھوک تمہارے بش میں ہو گیا ایسا مت سوچنا تت پسچا ہونگونڈ سے تیج سوی دیویہ منگل سوتر اُتھ بھو ہوگا اس منگل سوتر کو اس کنیاں کے گلے میں پہنا کر میوہ کے بعد اس کا سر اس پنچ بھوکی نکشکتر کو نیویتے کے روک میں ارپت کرنا پڑے گا اس مہانکارے کو سمپون سوریہ گرہن کے عرم سے لے کر انتھ ہونے سے پہلے پورا کرنا پڑے گا تمہارے اس پریتن میں یدی ارچن ہوئی اور کار سمپون نہ ہوا تو میرے لئے ارچن یہ اتمہ ہو ہے میری غیر موجودگی میں موقع دیکھ کر میرے گھر کے سامنے ٹینٹ لگا کر شیوراتری کی پوری رات بھجن کی ارتن کیا توبہ 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 اتنی ہمت تم لوگ ارے وہ سب چھوڑو بھالا بھکتی میں مستی کو مکس کر کے پوری رات ایٹم سنگایا اور ریسٹرانس بھی بہت اچھے ملا تو مو بن کر دارو کی اولاد سوچا یہ تو پونے کا کام ہے پونے کا کام ہے یہ سوچا پتا چلے گا تو مار پڑے گی یہ نہیں سوچا اس کے پاس اتنی اکل ہوں تو مو بن کر اپنی بھگواز بن کر پہلے وہ بھکتی اور مستی والا گانہ سنا کیا ہو شیو جی کے پاس کون ہے شیو جی کے پاس شیو جی کے سر پہ کون ہے شیو جی کے سر پہ پاس ہے پارواتی سر پہ ہے ان کے گنگا دونوں کے بیٹ میں پھت گئے شنکر جی بہ 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 کیا گایا ہے تینکیو کمال کر دیا تم نے جیو جیو سوچا کچھ نیا لگے اس لئے نیا تیون بنا دیا میں بھی تمہیں کچھ نیا پروسکار دینا چاہتا ہوں ریلی ریلی اس سے میں ماروں گا تو پچاس خود مار لے گا تو پچیس آپ کو تکلیپ اٹھائیں گے میں خود ہی کرتا ہوں یہ ہائی کامرات کس لئے اچھلی کیا بات ہے یہ خود کو کمال ہے یہ اس کالونی کے جیسس ہے چاہے کوئی بھی آدمی غلطی کرے یہ خود کو سزا دیتے اچھے یہ بتاؤ یہ سب کون ہیں یہ سنیہا سدھن نام کی سنسطہ سے آئے ہیں نمستے نمستے یہ ہر سال پانچ سوچل ورکرز کو ڈھونکر ان کو سممانت کرتے ہیں چار لوگ آلڑی مل چکے ہیں پانچویں انسان کے لیے میں نے آپ کا نام سجس کی میرا؟ اگر کسی کو سممان ملنا چاہیے تو یہ میرے چاچا جی کو ملنا چاہیے کیا وہ آپ کی چاچا جی ہے؟ چاچا جی؟ بس بھی کرو چاچا جی کافی ہے مجھ آنات کو اپنے گھر میں لاکر پناہ بھی انہوں نے بولو نا زندگی بھر گھر میں رہنا کرایا بھی نہیں چاہیے کہا ہے نا چاچا جی؟ بلکل پہ بلکل پہ آپ جیسے اتنے چاہنے والے انسان کو ایوارڈ مل رہا ہے تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے خوشی باہر بن کر باہر آ رہی ہے مندیر میں گھنٹی ضروری ہے اور ہماری کولی کے لیے بالا ضروری ہے اسے سب لوگ بجاتے ہیں اور یہ سب کو بجاتا ہے مطلب سب کو یہی پالتا ہے آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ تیری باری ایسے رو کیوں رہے ہیں؟ بولیے ایک ہو تو بتاؤں سب کے سرپن میں نہ مٹنے والی میٹی بیڈی نے شادیاں کتنی دی ہیں میں کیا کیا بتاؤں سیر ملا سیر ملا کولنی کے پریزرنٹ ہونے کے ناتے آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ مر جانے کو من کر رہا ہے بھائی بھائی خوشی کے مارے ہمارا اتنا اٹھیجمنٹ ہے خاص کر کے رات ہوتے ہی ہم سے کتنی کہانیاں سنتا ہے ہمیں کتنی کہانیاں سناتا ہے کچھ بس پوچھو آج رات کو آپ بھی آئیے نا ہمارے پاس بہت مزا آئے گا ہلو اوکی اوکی کیا ہوا؟ کیا ہوا بالا؟ بھائی ہمیشہ ہونے والا پین ہے آج کس زیادہ ہو رہا ہے یہ درد سہے نہیں پا رہے تھے اس لئے انجیکشن دے دیا ہے شیلو فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا بھائیہ میں مرنا چاہتی ہوں بھائیہ جب تک میں اس طرح بس طرح پر پڑی رہوں گی تب تک تم چہزے نہیں رہو گے اس لئے میں مرنا چاہتی ہوں بھائیہ بینہ دن کے مارنے والے انجیکشن دوتے ہیں نا ان سے کاؤں مجھے وہ انجیکشن دے کے مجھے مار ڈالے بھائیہ نہیں نہیں ایسا مات کھو اور کتنا کھلے گا میرے ساتھ ماں کو مار دیا پتا کو مار دیا میرے سارے پریوار کو ختم کر دیا بچی ایک بہن کو بھی زندہ لاش بنا دیا اب کیا تو اسے بھی مجھ سے چھین لینا چاہتا ہے کیا گناہ کیا ہے میں نے نام کرن کے دن سب کو چھوڑ کر تیرا ڈمرو اٹھایا تھا کیا یہ میری غلطی یا میرا نام میرے ماتا پتا نے تیرے نام پر بال گنگا دھر رکھا یہ ان کی غلطی اس روپ میں ادھر گئے اس روپ میں ادھر آئے ایسا سب کہتے ہیں تیرے بارے میں اس طرح اچھت کر مت کھلنا میرے ساتھ اگر ہمت ہے ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر لڑو مجھ سے آج فیصلہ ہو جائے گا آجا ان بے جان پروں کے لیے پائل کی کیا ضرورت ہے بھائیہ بینہ درد کے بارنے والے انجیکشنز ہوتے ہیں نا ان سے کہیے وہ انجیکشن دے کے مجھے مار ڈالے بھائیہ مجھے مجھے موسیقی جیتے خراری نکھلے شورا چاروں دشاؤں میں ہے تیرا تیرا اپنوں کی سنتا ہے خوب راتنا خوری کرو ان کی منو کامنا جیتے شکر 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 شاہو میں بھبتا کھن جب بھی آئے تو اپنے فکتوں کے بھی ساتھ آئے جیون کی نیا بھی جب جب مگائے جب کی نیا بھی بھار لگائے موسیقی 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 سوری بردہ اس کا خطصہ تم پر نکالا نام کیا چنکر جی وہی میرا نام ہے کون سا گاؤں ہے کلاشکری پریبار وہ بھی ہے دو بیوی اور دو بچے ہیں کہاں ہیں وہ سمجھ گیا فیملی پروبلمز ہیں تو پھر میرے ساتھ چلو تم بلاؤ اور میں نہ آؤ ایک منٹ تم جب بے ہوش تھے تو کسی مہشوری کا پون آیا تھا تمہارے بہن خطرے سے باہر ہے اور کہا چنتا کی کوئی بات نہیں کتنی اچھی خبر سنائی شنکر بھائی بدن کے گاؤ ہی نہیں بلکہ من کا گاؤں بھی میٹا دیا اے تم سب کوئی خبر سنانی ہے اور یہ خبر بہت میٹی ہے تمہیں شگر کی بیماری ہوئی ہے شگر مجھے کیوں ہوگا اس بالا نے کیا کیا جانتے ہو اس نے شنکر بھگوان پر توہمت لگایا اور ان پر چلائیا بھی وہ اس لئے کل رات کیا ہوا پتا ہے کل جب وہ سڑک سے جا رہا تھا تو کار ایکسیڈنٹ میں مر گیا بچوں گا موسیقی 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 اگر بولیں گے تب بھی میں تمہیں چرڑا میں اتن ہی دوں گا کارن کیا ہے ردرابش کارن پوچھتو بھگوان کے سامنے آ کر تم نے انہیں پرنام کیا تم نے کبھی اپنے آپ کو پرنام کیا تو کم سے کم دس روپے دکشینہ تو دینا چاہیے نا جیب میں جو پیسے ہیں وہ اس جیب میں کس لی ہے جس جیب میں بھی پیسے رہیں بات کوئی کی ہے اے سرسل یہ کیا بول رہا ہے تیری سمجھ میں آ رہا ہے کچھ گاڈ مسٹ بھی کریسی بول رہا ہے انگلیش میں کب بات کس نے ہنڈی تمہیں سمجھ میں کہا آ رہا ہے اس لیے انگلیش میں بول رہا کیوں بہت کیا سمجھتا ہے تُو میرے بارے میں کیا خوش رکھا ہے تُو نے بہت بڑا روک ہے کیا تُو تجھے کیا پتا ہے جسے بھگتنا پڑتا ہے اسے پتا چلتا ہے روز بالا تن کرتا ہے اوپر سے یہ اگز دیتا ہے میرا جنہ مشکل ہو گیا ہے اے آخری بار سمجھا رہا ہوں تجھے کل صبح دس بچے تک تم لوگ میرا گھر کھالی کرو گے نہیں تو میں اپنے ماتھے کی تیسری آگ یہ بہت گسے والا ہے جیسا بول پہ وہ ایسا کرتا ہے آپ کے ہاں چوڑتا ہوں سمجھاؤ اسے بڑا آرہا تھا مجھے وہ دیت دینے والا شام تو جاؤ پندی شام تو جاؤ آپ کے آنکھوں میں اتنا گسہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کل دیکھو پہ میرا وشش روح اس کولنی کا کل کوئی بھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھے گا کیونکہ میں چھڑکنے والا ہوں بالا کا کھول بالا کا کھول ارے ہو بالا جلد بہار آجا میں آج تیرا پیسلا کر کے رہوں گا ہاں توبا توبا یہ کیا آپ گنڈے موالی لے کر آئے ہیں ہمارا کام کیا اور یہ حرکت کیا تم مو بند رکھ پتھر سے سر پھوڑ دوں گا دھر جاتے بلی بن جائے ملکل تمہاری طرح چرافت سے بہار آجا تو آتا ہے یا میں اوپر آجاؤ کیا بے صبح صبح کومیڈینز کی ٹولی لے کر آگیا یہ کومیڈینز لگ رہے ہیں یہ پروفیشنل کلرز ہیں انہیں چھوڑ دیا تو گٹ 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 تمہارا کھون پی جائیں گے کیوں کیا انہیں چائے کافی پینے کی آگا اس کے ساتھ ڈسکس کرنا بیکار ہے اب تم لوگ بیٹنگ کرو بیٹنگ کے لیے سب کے ہاتھ بیٹ تو ہے خود کے لیے گڑھا کھو دا گیل شروع گر پہ شروع ہو جاو ہی بھگوان کیا ہوگے آپ کو یہ مہادیر مجھے پچالو ترہیمام ترہیمام مہادیر جس طرح تم نے مارکنڈے کو مردے سے بچائے تھا اسی طرح مجھے اس بالا سے بچالو مہادیر مجھے بچالو مہادیر مجھے بچالو مہادیر بچالو اوم نمشی وائی رتراکش ایک بار درشندوں میں تو کافی ہے کہا تھا تم نے اب آنکھوں کے سامنے پاکر کچھ بھی نہیں کہہ رہے بھگوان بھگوان آپ نے مجھے درشند دیا بھگوان میری چھپوری کی بھگوان اب تو تم ترد ہو گئے نا جیون بھر تپسیا کرنے والے کو بھی جو نہیں ملتا وہ سو بھاگ کے مجھے ملا ہے بھگوان میرا جنم سفل ہو گیا بھگوان میرا جنم سفل ہو گیا بھگوان میں آپ کا پجاری ہو آپ نے مجھے درشند دیا پر وہ بالا بہت گھمنڈی ہے بھگوان ہر پل آپ کے بارے میں بھلا برا کہتا رہتا ہے ہر پل مجھے بھلا برا کہنے کا عرد ہے کہ وہ ہر پل مجھے یاد کرتا ہے وہ کہتا پھیرتا ہے کہ اس کے ماتا پیتا کو آپ نے مارا ہے بھگوان کرم سمپن نہ ہوا آیو پورن ہوئی سو مجھ میں لین ہو گئے وہ تو ودھی ہے پر وہ ایسا نہیں سمجھتا بھگوان سمجھنے کا دن آئے گا بھگوان بانا ایک مہاپورو شہرود راکش اس کے جنم سے لوک کلیان جڑا ہوا ہے اسے پورا کرنے کے لیے ہی وہ جنمہ ہے یہ دیورہ شہرود راکش کیول تم ہی تک رہے آہ دھنگی ہو گیا میں بھگوان دھنگی ہو گیا پندیٹ اے پندیٹ آج تُو چاہے جہاں بھی چھپا ہوگا چھوڑوں گا نہیں آہ شنکر بھائی وہ کہاں ہے تم نے دیکھا کیا آج تُو گیا کام سے بالا اکل گھاس چرنے گئے تھی اس لیے گلتی کی پھر کبھی ایسی گلتی نہیں کروں گا بالا اب سے وہ گھر تمہارا ہی ہے تمہیں جو چاہیے وہ بولو بنا کر دوں گا تمہاری تھالی بھی دھو دیا کروں گا بالا میں ان کی سیوہ کرنا چاہتا ہوں اچھی طرح سیوہ کرنا چاہتا ہوں اوہ نماش شیوائے اوہ نماش شیوائے روز میرے پیر پڑھنے والا آج تمہارے پیر پڑھ رہا کیا جادو کر دیا بھائی ستھے جان گیا ہوگا بھگوان اتنے دنے تو کجیانتا کے کارن مندر میں رکھا ہوا ایک پتھر پمجھ کر چیپ کوالیٹی فوڈ دو روپے والا چاول اور پام آئل میں بھوگ بنا کر رکھتا تھا لیکن بھگوان آپ ساکشات پرمیشور ہیں یہ جان کر سب کچھ نمبر ون کوالیٹی میں بنایا ہے بھوگ لگائیے بھگوان بھتی میں کسی نے مانس دیا تھا وہ بھی کھایا تھا لیکن یہ سب کس لی منامت کیجئے بھگوان آپ کو اپنے سامنے کھاتا ہوا دیکھ کر بس میں خوش ہونا چاہتا ہوں اگر وہ بالا یہاں گیا نا تو یہ سب کچھ داروں کے ساتھ کھا جائے گا بھگوان آگیا شنکر بھائی یہ کیا پنڈے تیرے بھگوان کا بھوگ شنکر بھائی کو کھلا رہا لیکن بھگوان تو یہی ہے نا میرا مطلب مانوش بھی تو بھگوان کا روپ ہے مانوش کی روپ میں تمہیں بچانے والے یہ بھگوان ہی تو ہیں اچھا تمہیں چینج اچھا لگا چلنے دو چلنے دو جلدی کھا لیجے بھگوان ورنہ وہ دوبارہ آ جائے گا شنکر بھائی ایک پیگ ماروگے کیا کھا پیگ دوشٹ کہیں گا قیل پڑے تیرے موں میں پندیٹ ذرا ایک بات بتا مجھے دو دن سے یہاں رہنے والے شنکر بھائی کے پیر دبا رہا ہے اتنے سالوں سے تمہارے گھر میں رہ رہو کبھی میرے پیر دبائی کیا تم تو صرف مرگے کی ٹانگ اور مکرے کی ٹانگ جانتے ہو دنیا کا ہر مہا پوروش ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر تپسیا کرتا ہے ان پیرو کے سیوہ کرنے کے لیے شنکر بھائی تم میرے دوست ہو اس لیے میں کیا ہوں میری کہانی کیا ہے جاننا چاہوگے بتاؤ ارے نہیں بھگون اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے پوری کہانی سنا کر آنت میں آپ کو گالی دے گا اور مجھے پیٹے گا غلطی کس کی ہے غلطی مطلب کس مطلب یہ سب کسمت کا کھیل ہے پہلے جب بھی پوچھتا تھا تو غلطی شیب جی کی یہ بولتا تھا ابھی سڈلی پلیٹ کیوں بدلی میں کچھ نہیں بدلہ ہوں اوم نمس شیوائے شنکر بھائی تم بتاؤ غلطی شیب کی ہی ہے شاباش تو پھر شیب جی کو گالی دوں یا نہیں بلکل دو میں بھی دوں گا بیٹے کا زر کاٹنے والا کسائی ہے سب سے بڑا کسائی اپنے خود کے سسر کو مارنے والا حتیارہ ہے مہا حتیارہ اسے پوجھنے والے بھکتوں کے ساتھ انیائے کرنے والا بشواس کھاتی ہے ہم سب اسے پوچھتے تھے پر اس نے میرے ساتھ دوکھا کیا ہے شنکر بھائی اس شیب جی مالا یہ شور کیوں ہے آج فرنڈشپ ڈے اشن کروائے فرنڈشپ کے نشانے کے لیے فرنڈشپ بینٹ باندھ کر بدھائی دیتے ہیں تمہارا کوئی فرنڈ نہیں ہے مدرز ڈے کے لیے ماں نہیں ہے فادرز ڈے کے لیے پتا نہیں ہے اب یہ فرنڈشپ ڈے کے لیے فرنڈ کہاں سے لاؤ میں ہوں نا سدیو تمہارا ہٹ چاہنے والا ہمیشہ تمہارا سہارا بن کر رہنے والا میں تمہیں باندھوں گا لگا تھا میں ہی اکلوتا دوست ہوں پر کوئی اور بھی ہے شنکر بھائی مجھا رات سے میں ہوں نہ کہہ کر میرے دوست بنے ہیں شنکر بھائی یہ مہی نمستے جی منو ونچھا پھل سدھی رستو یہ آشیروات دے رہے کہ تمہارے من کی اچھا پوری ہو میرے دوست درہ پورانے خیالات کہیں کم آن لوگ کلیان جڑا ہے نا آج فرنشپ ڈے ہے نا تو میں تمہیں فرنشپ باندھ باننے ہوں آج فرنشپ باندھ باندھ باندھنے کے بعد حق کرنے کا رواج ہے نا بھول گئی کل میرا بھدے ہے تمہیں ضرور آنا ہوگا اوکے ضرور آنگا اوکے موسیقی 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 آجاؤ مزا آئے گا کرن مزا آئے گا اس لوگ کو بنا شک کا ہم انت کریں گے ہم شبت لیتے ہیں موسیقی 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 پتھر کی مورتی کو رس کی آگ لگا دی پتھر ہین ہونے والے اس بدن کو پلکت کر دیا تم نے پتھر ہین ہونے والے اس بدن کو پلکت کر دیا پتھر کی مورتی 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 موسیقی جاؤ جاؤ تم پر کسی کی چھایا گرے یا پھر تمہیں کوئی چاہے چھوڑوں گا نہیں تو میری ہو صرف میری امانت مطا آئے گا مہی مطا آئے گا موسیقی 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 اب تم بھلے ہی ہمیں مار دو آج نہیں تو کل کاشی سے اور اگھوری آئیں گے وہ مہشوری کو مار ہی ڈالیں گے مرڈر یا اٹیک کے پیچھے مقصد ضرور ہوتا ہے آپ کے بزنس یا پرسنل لائف میں کوئی دشمن نہیں اگر ایسی بات ہے تو کہیں دور کاشی میں رہنے والے اگھوری مہی کو مارنے آئے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کارل ضرور ہوگا یہی تو ہمارے بھی سمجھ میں نہیں آرہا بالا تم نے اپنی جان پر کھیل کر ہماری مہی کی جان بچائی تمہارا یہ احسان ہم کبھی نہیں بھولا پائیں گے اب سے تم پرائے نہیں ہو ہمارے پریوار کے حصہ ہو مجھے اپنا مان لیا ہے تو آپ سے مہی کے ساتھ میں ہوں آپ لوگ نشن ترہیے ملتے ہیں بائی نیس تما نیس تما نوووووووووووووووووووووووВ鉛 موسیقی 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 نو ونٹی یا ندیشت قریبود آکاتھ موسیقی نا کنیا نو وشت چون سوا موسیقی 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 مانو میں کوئی رہی مار کارنٹے توٹلہ مار نانی کو سم کارنو میں کوئی چیر کارنٹے توٹلہ مار نانی کو سم مانو میں کوئی چیر کتا ٹھیک ہے مانو میں کوئی چیر کتا ٹھیک ہے موسیقی 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 ناپائی تنچوں میدانوں فے کتا نڑوں کنکو لوں نانوں فے کتا مدے چھوٹنوں فے لے عنا چھے پیلوں رے کل ماری پوڑنیاں ویڑا نیسٹما نیسٹما نو میں کھوئی لائی وارت ردد دھوٹلا مار ناری کو سمم دھوٹلا مار ناری کو دھوٹلا مار ناری کو سم موسیقی 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 اس کا نام لینے کی وجہ سے ہی تم سب بھکاری بن کر رہے گئے ہو اوہ اتنی اکڑ انہی کے گھاٹ پر کھڑے ہو کر انہی کی ساس لیتے ہو اور انہی کا نام سنکا چر جاتے ہو بڑی بچتر بات ہے یہ شد جی وہی نام لینے سمنا کر رہے گا مٹی میں ملنے والے شریر کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے لیکن انانت ہے تو وہ ہے شیوم اندر سے وہ شیوم چلا گیا تو بچے گی صرف لاش ان لاشوں کو کھانے والے اگوری کہاں رہتے ہیں کیا اگوری انہیں دیکھنے کی چاہت سے ان کے پاس جانا مرکتا ہے ان کے پاس جاؤگے تو واپس نہیں لوٹوگے جان سے ہاتھ دو بیٹوگے انہیں دیکھنے کی چاہتے ہیں ہمارے بیچے باہری آدمی آیا ہے پکڑو اسے مجھے مارنا چاہتے ہیں مہی کو کیوں مارنا چاہتے ہو جاننا ہے مجھے جان کر کیا کروگے اسے بچا پاؤ یہ تمہارے وش میں نہیں نہیں بتاؤ کہ تم میرے ہاتھ ہمارے جاؤگے رتیو سے ڈرنے والے سامان انسان ہوتے ہیں ہم موکش کے لیے تب کرنے والے اگوری ہیں بھبوت ہمارا کبچ ہے لاش ہمارا آہار ہے شیب کی عراب نہ ہماری سانس ہے لوگ کو کلیان کرنا ہمارا لکش ہے اسی لیے ماں پاروتی کے نگرہ سے جن ملینے والی مہیشوری کو ہم مارنا چاہتے ہیں لوگ کلیان کے لیے مہی کو کیوں مارنا چاہتے ہو یہ سب سمجھنے کے لیے تمہیں سج جاننا ہوگا راکشت جاتی میں بچا ہوا صرف ایک ہی اصور ہے اندھا کا اصور پنچ گرہ کود میں جن ملینے والی مہیشوری سے سمپون سور گرہن کے دن شادی کر کے اس کا بلی چڑھائے گا تو پنچ بھوت اس کے وش میں ہو جائیں گے اگر ایسا ہوا تو لوگ کا وناش ہو جائے گا ایسا نہ ہو یہی ہماری کوشش ہے تم نے جو کہا اگر وہ سج ہے تو پھر اس راکشت کو مارو مہی کو کیوں مارنا چاہتے ہو اس راکشت اندھا کا سور کو ہم ماریں گے یہ اصمبھاؤ ہے اسے مارنے کی شکتی ہم ہمارے پاس نہیں دیوی دیوٹوں پر گسے کی آگ برسانے والا بھینکر راکشت ہے وہ اس بھوت راج کو بھومی پر لانے والا تب سمپند ہے وہ اسی لیے مہیشوری سے شادی کرنے سے پہلے اسے مار دیں گے تو اس کا لقش پورا نہیں ہوگا اس لوگ کے کلیان کے لیے مہیشوری کو مارنا آوشک ہے سروں مہی کے لیے میں اپنی جان دے سکتا ہوں اور ضرورت پڑھنے پر کسی کی جان لے بھی سکتا ہوں لوگ دور دور سے کاشی میں مرنے کے لیے آتے ہیں اور یہی پہ جینے والے تم سب مہی کو ڈھونٹے ہوئے مرنے کے لیے وہاں مات آنا اگر آ گئے تو مارے جو اسے جانے کیوں دیا سوامی جی اسے اس کا کام کرنے دو ہم لوگ اپنا کام کریں گے مزہ آئے گا مہی جادو ہے بہت خوب یاوان کی سکند مرنے کے لیے جل سے جل کسی اچھے لڑکے کو دیکھ کر مہشوری کا ویوہ کر دو ساری سمسیاؤں کا حل ہو جائے گا تمہارا روپ سوائم تمہیں ہی کو پسند نہیں آرہا ہے اندکار وہ کنیا ہی نہیں مانو جاتی کا کوئی بھی پرانی تمہارا روپ دیکھ کر گرنہ کیے بینا نہیں رہ پائے گا اگر ایسا ہے تو میں اپنی آسری مایاوی شکتی سے بیوہ کروں گا اس سے جلد بازی مت کرو وہ کنیا تمہیں اپنے من سے پسند کر کے بیوہ کرنے کے بعد بلی چڑھنے پر ہی تمہاری منو کامنا پوری ہوگی اس لیے تمہیں اس کنیا کو پیار سے پانا پڑے گا سہنشیلتا سے سمجھنا پڑے گا بدھی سے اپنانا پڑے گا وہ مجھے دیکھتے ہی ڈر کر بھاگ جاتی ہے یہ اسم ہوئے سمبھو ہوگا اندکا لیکن کیسے اس کنیا سے بیوہ کرنے والے انسان کے شریر میں پرویش ہو جاؤ اسے مناؤ جو سوچاؤ اسے ہوشاہی سے پالو سمپون سوریا گرہن کے لیے کیول پندرہ دن ہی بچے ہیں انہیں منگڑند کانیاں سمجھ کر تم بھلے ہی بشواس نہ کرو لیکن وہ اگھوری بشواس کرتے ہیں سمپون سوریا گرہن سے پہلے مہیشوری کو مارنے کی تمہارے سامنے سوگن دھکھائی ہے کہہ رہے ہو ان سے اپنے پریمی کا مہی کو بچا کر شادی کرنے کی ذیمہ داری تمہاری ہے مجھے تو وہ پسند ہے لیکن میں بھی تو اسے پسند آنا چاہیے تمہیں آخر کون پسند نہیں کرے گا بالا اگر وہاں پہ لکھا ہے تو پرستیتی اپنے آپ بن جائے گی بالا آئیے آئیے صحیح وقت پر آئے آپ آپ کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے مہی کیسی ہے مہی کے بارے میں ہی بات کرنے آیا ہوں نمستے جی نمستے لگتا آئے نے کہیں دیکھا ہے کسی مندر میں دیکھا ہوگا جو کچھ بھی ہوا ہے مہی اسے بلکل نہیں بھلا پا رہی ہے ڈھر کے نین سے اٹھ جاتی ہے تم نے اس کی جان بچائی ہے تمہیں اسے حوصلہ دے سکتے ہو اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو تم کچھ دن تک ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہوگے تو بڑی مہربانی ہوگی آرے آرے گھبرائیے مت مہی کی خاطر میں ضرور ہوں گا واہ 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 یہ سب آپ کی ہی لیلہ ہے انہیں یہاں آنے کے لیے مجبور کر دیا بھگون بالا کے ساتھ اگر آپ بھی جاتے تو مجھے وچن دیجے مہادی کتھاس تو وچن دیا ہے جا نہیں سکتا مجھ پر یقین کرنے والوں کے لیے اور میرے اپنوں کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں کسی بھی حد تک جا سکتا مہی ہاں پتا جی کچھ جن تک بالا ہمارے ساتھ ہی رہے گا ٹھیک ہے پتا جی یہ ہی ہے تمہارا کمرہ بہت بڑیہ ویسے جب بھوت دیکھا وہ آدمی تھا یا عورت تمہیں تو مطاقی سوچتا ہے تم میں کس قدر ڈر گئی تھی پتا ہے اب ڈر چلا گیا کیا تم آ گئے ہو نا کمرہ پسند آیا سچ بتاؤں تو یہی اگر ہماری کولونی میں ہوتا تو میرے گھر پہنچتے ہی ہمارا سارا گروپ دورتا ہوا بالا آ گیا کہتے ہوئے گلے لگا لیتا ہم سب شانتی سے بیٹھ کر پوجا شروع کر کے تھوڑا سا تیرتھ لے لیتے پھر بعد میں میرے سارے سافی کہانیاں سناتے ایک زمانے میں ایک راجہ ہوا کرتا تھا میں اپنی رامائن اور مہا بھارت سناتا اس کے بعد اس کے بعد کیا بھجن 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 تو ہمارے گھر میں سب کو بہت پسند ہے آج سے تم یہی کر سکتا ہمارا گروپ تو لو کلاس ہے تمہارے گھر میں وہ نہیں جمے گا ہماری اس زندگی میں بھی کوئی بات ہے پھر بھی کیا کریں انہیں چھوڑ کر یہ آنا ہی پڑا جنہیں پسند کرتا ہوں ان کے لیے اتنا تو کرنا ہی پڑتا ہے تم مجھے اتنا پسند کرتے ہو بہت مجھے اتنا پسند کرتے ہو مجھے اتنا پسند کرتے ہو مجھے اتنا پسند کرتے ہو موسیقی 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 اے لے کر جاؤ انہیں ویلکم راہل چندرکاند بھائیہ منوز بھائیہ اے بچانہ جاؤ ویلکم راہل اے لائکی اے لائکی اس کا ہاتھ ہے یہاں تھوڑا راہل دیکھا بڑوں کے لئے اس کے مند میں کتنا آدھر کتنا سممان ہے بچپن میں مجھے آنٹی کہنے کے بجائے ممی ممی کہہ کر میرے پیچھے پیچھے گھومتا تھا اب ذرا دیکھو کتنا لمبا چوڑا ہو گیا ہے ہماری مہی کی جس نے جان بچائی تھی نا بالا یہی ہے ہمارے بزنس پارٹنر کا پیٹا اپنے ماباک کے ساتھ امیرکا میں سیٹل ہو گیا ہے باہی کا ہونے والا پتی ہے شادی کے لئے بلائیا ہے میری ہونے والی پتنی کو بچانے کے لئے لیکن اب سیو سے میں ہی بچاؤں گا اللہ بیسٹ اللہ بیسٹ مہی اسے نہیں پہچانا یہ راہول ہے بچپن میں تم دونوں ساتھ میں کھیلا کرتے تھے ہائے مہی ہائے راہول کیوں آیا ہے جانتی ہو تم سے شادی کرنے کے لئے چھوڑا تم نے جنم لیا ہے میرے لئے اور میں یہاں رہا ہوں تیرے لئے کیا ہو انکل جی مہی مجھے پہجان ہی نہیں پا رہی ہے کچھ نہیں راہول تمہیں کئی سالوں بعد دیکھا ہے نا اس لئے شانگی بات کھنے مہی تو شرم آگئی ہے بہلا مہی تو پہیاریو مہی تو پہیاریو بہلا مجھے 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 ڈال میں پتھر آٹے میں پتھر دل میں پتھر کڈنی میں پتھر مندیر میں بھی پتھر گھر میں بھی پتھر مطلب زندگی جڑی ہے پتھروں سے اسی لیے میں کہتا ہوں پتھر لو پتھر دو اور پتھروں سے اپنی زندگی سمارو ایسے دیوشکتی والے پتھر ہمالے میں رہنے کی وجہ سے میں سویم ڈسٹیبیوٹ نہیں کر سکتا یہ میرا پریے شش چھلا راجہ کرے گا ہاں گرو جی اب ذرا جھکو کس کسا پس لی سا لیکن یہ سوامی جی ہے کھا اس کی قسمت اچھی ہے وہ یہاں نہیں ہے میں یہی پر ہوں بالا یہ بہت بالا پڑھنے دیار یہ ایڈ کرنے کے لیے لوگوں نے تجھے کیا دیا بھل دیتی ہے ہاف دیا تو بنا کیا بالا ابھی تک تمہاری چار سو بھی اسی کالونی کتھی اب پی بی میں ایڈ بے کے پورے سٹیٹ کو دھوکہ دےنا چاہتے تم بھی چھلا پہلو بالا تم بھی چھلا پہلو بالا گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ بالا آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں بولو میں شوری اور میں جو ون منٹ ہلو یس یس ایل کالی لیٹر اکے سوری بالا بولو میں اور میں ذرا ادھر آکے دیکھئے دی یہ کیا نرک ہو گیا کیسے ہوا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے بھئیہ اسے ناغھوریوں نے ہماری بیٹی پتہ حملہ کیا تھا اور آج ہمارے پالے ہوئے ساری کتے مر گئے اس سے یہ سب دیکھتا تو لگتا ہے کہ اس گھر میں کچھ اپشکڑ ہونے والا ہے کسی دوشت شکتی کا پر بھاؤ سپشت دکھائی دے رہا ہے کھونے والے ور کی کنڈلی دکھاؤ کیا ہی ہے مر چکے آدمی کی کنڈلی لاکر مجھے دکھا رہے ہو مر چکے آدمی کی کنڈلی لیکن وہ تو ہمارے گھر میں ہے سوامیچ اسم ہو اسے مرے ہوئے پورے دو دن ہو گئے ہیں یدی یہ کنڈلی صحیح ہے تو اس کا جیویت ہونا جھوٹ ہے یدی اس کا جیویت ہونا ستھ ہے تو یہ کنڈلی اس کی نہیں ہے انکل جی کیا ہوا ایسے بے وقت بیٹھ کے اکیلے میں کیا سوچ رہے ہو شادی کا مورت نکالنے کے لیے تمہاری کنڈلی سوامیچی کو دکھائی ہے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں مرے ہوئے پورے دو دن بیچ چکے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے میں مر گیا کہا آپ نے وشواست کیسے کر لیا جو انہوں نے کہا اسے سچ مانو یا جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اسے سچ مانو میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سوامیچی کی باتیں کبھی اسطیا نہیں ہوتی سوامیچی ہمیشہ ہماری بھلائی چاہتے ہیں ان کی بات کٹ کر مہی سے تمہاری شادی میں نہیں کر سکتا تم امریکہ چلے جاؤ راہا ہوں سوری میں چلے جانے کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں تیری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے آیا ہوں اس پٹھے نے تجھ سے مرے ہوئے اس کے بارے میں بتایا لیکن اس کے اندر بسا ہوا میرے بارے میں تو نہیں بتایا نا جا کر شادی کا مہرت نکال کر لانے کو بولا تو اپنی موت کا مہرت نکال کر آ گیا چھوڑوں گا نہیں میرے راستے میں آنے والے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا کانو تو دیکھنا چاہے گا اثر ہوں اند کا اثر ہوں میں راجیشوری والا راجیشوری 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 تمہارے چیک اور آواز یہاں کسی کو بھی بلکل سنائی نہیں دے گی مالا مالا راجیشوری مالا 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 مزایگا سسر مزایگا مالا 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 موسیقی 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 قول گوڑا 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 ناندی گوڑا 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 موسیقی مالا مالا تم چلے جاؤ تم امریکہ لوڑ جا رہا ہوں یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب دیکھنے کے بعد اگر تمہیں بھی کچھ ہو گیا تو نہیں بیٹا تم لوٹ جاؤ آنٹی جی میں صرف یہاں آپ کی خوشیوں کا بھاگیدار بننے نہیں آیا ہوں میں آپ کے دکھوں کا ساتھ بھی دینے آیا ہوں دکھی مت ہوئی آنکل جی دکھی مت ہوئی کوئی کچھ بھی کہے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا ماہ سے شادی تو میں ہی کروں گا آپ کی چھپوری کیے بنا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں کیا سوچا تھا یہ سنتے ہی میں یہاں سے چلا جاؤں گا اب میں تجھے صرف ایک آپشن دیتا ہوں مہی اور اس گھر کو چھوڑ کر یہاں سے دپا ہو جاؤں ورناؤں یہ کیا تجھے گھونچوں نظر آ رہا ہے دراصل تو جانتا کیا ہے میرے کریکٹر کے بارے میں دکھنے میں ایک دم سمووث اور نیٹ ہوں اس لیے ضرورت سے زیادہ ڈراما کر رہا ہے تو ڈرٹی پکچر دکھا دوں گا بھر دیکھ انگلی کرے گا تو مجھ جیسا کمینہ دنیا میں نہیں ملے گا میرے ہوتے ہوئے مہی کو تو کیا تو اس کی چننی کو بھی چھو نہیں پائے گا تو نے مجھے ایک آپشن دیا ہے نا میں تو جھے دو آپشن دے لوں پہلا فوراں بوریا بستربان کر امریکہ لوٹ چاہو دوسرا اگر نہیں گیا تو تیری ہڈی پسلی کا پارسل بنا کر کوریئر کر دوں گا کان کھول کھول کان کھول کر سن لے مہی میری ہے اور مہی سے شادی کرنے والا بھی مہی کس کے بلبوتے تو اتنی ہمت دکھا رہا ہے در تو نہیں لگ رہا ہے نبالا نہیں موت سے میں کبھی نہیں ڈرتا شنکر بھائی مجھے تو فکر ہے صرف اپنی بہن کی تمہارے لیے میں ہوں نا تم اپنی بہن کے بارے میں چنتا مت کرو مہیشوری پہ کوئی آپکتی نہ آئے یہ تم دیکھ لینا سمپورن سوری اگرہن کے لیے صرف چار دن رہ گئے ہیں موسیقی 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 اندھکار تم غصے میں ہو اس کا کوئی کارن یہ غصہ نہیں ہے یہ میرے من کی پیڑا ہے جو مجھے بھلائے نہیں بھولتی اس کا ذمہ دار آپ ہیں میں ہاں بلکل مہیشوری سے میرے بیواغ کرنے کے پریتن میں آپ نے ہر سکشیپ نہ کرنے کا وچن دیا تھا مانتا ہوں تم نے جو مانگا تھا میں نے وہی دیا اگر ایسا ہے تو میرے اس پریتن میں ارچن پیدا کرنے والے اس بالا کی رکشہ آپ نے کیوں کی بتائیے بھگون بھٹ کو بچانا تو بھگوان کا دھرم ہوتا ہے اپنے سر کو کھنڈت کر کے نیویدی کی روپ میں سمتھت کرنے والے اس اندھکاسور سے بھی بڑا بھٹ ہے وہ تمہاری بھٹی میں سوارت چھپا ہے اور وہ لوک بیناش کے لیے ہے لیکن اس کی بھٹی نسوارت ہے لوک کلیان ہے تو تو پھر مجھے دینے والے وردان کا کیا عرص ہے بھگون وہ تو بیرس ہے تمہارے کارے میں وگھر نہیں بنوں گا لیکن اس کی ساہتہ کیوں نہ کروں کیا کوئی ایسا وردان مانگت کیا چطرائی بھری باتیں کہیں ہیں آپ نے اس مایوی وشنوں کی طرح آپ بھی اپنی چالاکی دکھا کر اس اندھکاسور کو دھوکھا دینے کی کوشش مت کیجئے آپ کا یہ ناٹک میرے آگے نہیں چلے گا شبا میں آخری بار کہہ رہا ہوں آپ کے وردان کے مطابق میرے پرنے کا یگت تبھی پون روپ سے سمپنہ ہوگا جب اس بالا کو آپ کی سہیتہ نہیں ملے گی اپنے نام کو صحیح ثابت کر رہے ہو اندھکا اپنے سکھی ہوئی چوک کے لیے میری نندہ کر رہے ہو اپنے سکھی ہوئی چوک ہاں تمہارے کارے سدھی میں ارچن بنے گا جان کر برسوں پہلے جس بالک کا تم نے انت کیا سمجھ رہے ہو وہی تو ہے بالا یہ اسم ہو ہے میں نے اس کا انت اسی دن کیا وہی تمہارا اجیان ہے مہی سے بیوا کرنے ہی تو ویدھی کے ویدھان سے جنم لینے والا مہاپوروش ہے بالا یہ سراسر چھل ہے میرے ساتھ آپ کی ساری چترائی میری سمجھ میں آگئی پرمیشور اب تک تو میں تمہارا بھکت تھا لیکن اس گھڑی سے میں تمہارا شترو ہوں اب تک تو تم نے صرف میری بھکتی دیکھی ہے لیکن آج کے بعد اب میرا پتشوت دیکھو گے کیول تم ہی نہیں بلکہ سارے دیوتا ایک ہو کر آئیں گے تب بھی اس بالا کو مجھ سے بچا نہیں پاؤگے میں اس کا انت کر کے مہشوری سے بیہا رچا کر اس کی بلی دے کر پنچ بھوتوں کو اپنی مٹھی میں بند کر کے چودہ بھونوں پر راج کروں گا ویرانش کالے ویپریت بدھی بہیا دیکھو بھئیا دیکھو آپ چاہتے تھے نا کہ میں چلوں میں چل پا رہی ہوں بھئیا میں چل پا رہی ہوں ارے بھئیا اتنی سالوں بعد تمہارا سپنا پورا ہوا یہ ہوا کیسے یہ میڈکیل فیلڈ میں چمتکار ہے چاہے تم مانو یا نہ مانو اس باگوان نے ہی تمہاری بہن کو ٹھیک کیا ہے میری پیاری بہن پتہ چلا سوامی جی کاشی سے آگئے ہیں بھابی کی چھانو سار ہم سب کلی آشنم جا کر مہی کی شادی کا ڈیسیزن لے لیتے ہیں مہی کی شادی کا ڈیسیزن لے لیتے ہیں مشونات سوامی جی میرے پاس ایک ور کی کنڈلی لے کر آیا تھا مشونات ہاں سوامی جی وہ کنڈلی راہول کی ہے جلد ہی اس کا بھی وہاں مہشوری سے ہونا چاہیے یہ بات میں نے ورشونات کو بتا کر بھیجا تھا کم تو یہ سب تم میں سے کسی کو پتہ نہ چھلے اسی لیے ایک دوش شکتی نے اس کے ساتھ ایسا کیا دوش شکتی؟ تمہارے گھر پر ایک دوش شکتی کا سایا منڈ رہا ہے اسے یدی مٹانا ہے تو آنے والے سوری گرہن کے دن مہشوری کا بیواہ ہونا ہی چاہیے گرہن کے روز بیواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بنج گرہ کوٹ میں جنم لینے والی اس کنیا کا سمپونڈ سوری گرہن کے دن ہی پانی گرہن ہونا چاہیے ایسی بات نہیں ہے سوامی جی جانتا ہوں تمہارے من میں کیا ہے میں جانتا ہوں یدی یہ بیواہ نہیں ہوگا تو ایک کے بعد ایک تم سک کے صبر ہوگے تمہارا یہ گھر شمشان گھاٹ بن جائے گا نہیں سوامی جی ایسا مت کہیے اب تک جو کچھ بھی ہوا وہ ہی ہم سے سہن نہیں ہو پائے اب اگر اس پنیوار پر اور کچھ ہوا تو ہم لوگ مرداز نہیں کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے کہ کہنے کے مطابق مہی کی رہوں سے توراں شادی کروا دیں گے جانتی کروا دیں گے سوامی جی گھبراؤ مت اس دوش شکتی سے میں نہیں پٹ لوں گا بیواہ کا کام تم لوگ سمحالو بیواہ تو آ گیا بالا رجو کسی بھی دوش شکتی کے لیے ایک بسیرہ چاہیے اس کا بسیرہ بن کر اس کا پالن کرنے والا کوئی اور نہیں یہی ہے بڑھاؤ کا برین ڈیمیج ہو گیا ہے بند کرو اپنی بپاس جندہوں اس گھر میں ہونے والے سورے انرثوں کا جڑ یہی ہے مہشوری پر اگھوریوں کا اکرمن ہوا اس کا کارن یہی ہے تمہارے گھر میں کتوں کے مرنے کا کارن یہی ہے کار کے درگھٹنا کا کارن بھی یہی ہے آج وشونات کا ایسا ہونے کا کارن بھی یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے ابے چپ یہی ہے یہی ہے کیا توتے کی طرف اڈٹ رہے اصل میں سمجھ کیا رکھا تو نے میرے بارے میں داری موجھ بڑھا کر بھاگوہ رنگ کے کپڑے پہن کر کچھ بھی ہاں کر آئے اسے میں مان لوں ایسا ان کے جیسا کلاس نہیں ہے میرا بالا مارس بکا لو کلاس تجھ جیسے پونگا پندیت اور بھاگوان پر بھروسہ کرنے والے ایسے لوگ جب تک ہیں تب تک تجھ جیسے لچے انہیں دھوکہ دیتے رہیں گے دھوکہ کون دے رہے ہیں میں ابھی ثابت کروں گا اس دوش شکتی کا تمہارے ساتھ کا سمبند ثابت کر کے ان سب کو تمہارا اصلی روپ دکھا دوں گا تم سب میرے ساتھ چلو وہ دیکھو شنکر بھائی سب اپنی ایک ہو سے دیکھو اے ان کے بارے میں ایک اور لفظ بھی کہا تو جان لے لوں گا کون ہے یہ جانتے ہو میرے دوست شنکر بھائی سن لو سب لوگ سن لو کہتا ہے یہ دوش شکتی اس کا بیتر ہے ہاں سوامی جی وہ بالا کا فرینڈ ہے بہت اچھے انسان ہے تم صرف اتنا ہی جانتی ہو اس کے پیچھے کا ستھے کیا ہے یہ بے ثابت کروں گا چلو آؤ شنکر بھائی تم اس شمشان میں کیوں بیٹھے ہو تمہارے بارے میں یہ بڑھو پتہ نہیں کیا کیا بک رہا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو سب سامنے ہے پھر بھی مجھے بکواس کہہ رہو اسی سے سچ گلواتا ہوں بتاؤ تمہارے ماتھے کا تلک چتہ بھاسم ہے سچ ہے یا جھوٹ سارے بھوت پریت تمہارے آدھین رہتے ہیں سچ ہے یا جھوٹ دکھ رہے اس روپ کیترکت تمہارا اصلی روپ ایک اور بھی ہے سچ ہے یا جھوٹ سچ ہے آپ سمجھ میں آ گیا نا تمہارے چہرے سے مکھوٹا ہٹا کر اس پریوار کو بچانے کے لیے ہی میں آیا ہوں دیکھا میں نے تیرے ہی ناٹک میں تجھے کس طرح پھسا دیا سوامی چیز سنا بہشواری اس دشت پر بھروسہ بات کرنا بشواز گھاتی دھوکہ دینے کے لیے دوستی کے نقاب کے سوا اور کچھ نہیں ملا تجھے مجھے بچایا اس لیے اپنی جان سے بھی زیادہ اہمیت دے کر ایک بڑے بھائی کا درجہ دیا تجھے اب ایک بل بھی میرے سامنے رہا تو میں کیا کروں گا میں خود نہیں جانتا جاؤ دفع ہو جاؤ میں آیا تھا تمہارے لیے تم نے بلایا تو میں آیا جانے کے لیے کہا تو نہیں جاؤں گا کیا اے تو ہی نہیں تجھ سے جڑی کوئی بھی چیز میرے پاس نہیں رہی گی تجھ سے جڑی کوئی بھی چھے 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 ج یہ سب کچھ سچ ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ میں نہیں جانتا لیکن ایک بات سچ ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں بس بس اب بہت ہو گیا اب آگے سے مہربانی کر کے ہماری مہی کے پیچھے مت آنا ہمارے گھر کے آس واضحی وقت دکھائی دینا چلو بیٹی اب تم اکیلے پڑ چکے ہو اور مہی میری ہوگی موسیقی سچ جان چکا ہے موسیقی دیکھو یہ مجھے مار رہا ہے راہل چھوڑنا ہوں چھوڑنا ہوں بھلا راہل یہ مجھے راہل تم ٹھیکتا ہو ٹھیکتا ہو تم میٹھے یقین مانی ہے یہ راہل نہیں بلکہ راکھتا سے کون کیا ہے ہمیں سب پتہ ہے ہمارے پریبار کو کیوں بات کرنا چاہتے ہو ایک بار میری بات تو سن لیتی سننے کو کیا رہ گیا موسیقی بچ مینی سے باہر کر دو موسیقی 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 سچ طرف آپ جانتے بولیے دھوکہ دینا تمہاری گلتی نہیں ہے لیکن تم پر بھروسہ کر کے میں نکلتی کی ہے اب چلے جاؤ مہی پیس چلے جاؤ مہی میری بات تو سنو پیس چلے جاؤ چلے جاؤ پیس چلے جاؤ پیس چلے جاؤ آپ دیکھو یہ کون ہے یہ انکاسور ہے انکاسور ہے انکاسور ہے انکاسور ہے انکاسور ہے صرف یہ اس تمہیں میری ضرورت ہے نا تو پھر بالا کو چھوڑ دو اگر اسے چھوڑنا ہے تو تجھے مجھ سے شادی کرنے پڑے گی بول کرے گی کروں گی کروں گی کروں گی دیکھ مجھے دیکھ میری آنکھوں میں دیکھ کر بول مجھ سے پورے من سے شادی کرے گی بول ہاں میں کروں گی پورے من سے کروں گی گمیش شاہی گمیش شاہی ہوگرد میں چھپے ہوئے منتر تنتر دیویے مندر تیرا راجہ راکشہ سلکہ مہارا جان کاخر پڑھا رہا ہے پرکٹ ہو جاؤ گمیش شاہی موسیقی 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 جنگ ہے کتنائی میں تم بنچ بھوت بن کے آؤ سارے ازروں پر بچ بن کے چھا جاؤ شمشم شنکر حر حر شنکر جائے جائے شنکر بگنے شمشم شنکر حر حر شنکر جائے شنکر بگنے شمشم شنکر حر شنکر جائے شنکر بگنے محیشور جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے جنم دیا ہے اسے میں پورا کروں گا مالا یہ ویر بھدر کی دبک کھڑ گئے بھی جائے ہو مزایر محیشور جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے جنم دیا ہے مزایر محیشور جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے جنم دیا ہے اوم جل شکتی استمبھیا دکھ بنجے اوم اگنی شکتی استمبھیا دکھ بنجے اوم بایو شکتی استمبھیا دکھ بنجے اوم اگنی شکتی استمبھیا دکھ بنجے مزا آیا رہے بلہ مزا آیا ہنج کا سر پہلا پڑا پار کر چکا ہے اسے ترند روکنا ہوگا ہنج کا دوسرا پڑھاؤ اوم خوم آگنی مدھے منگل سوٹر پرکٹ کو مہی اب مہی اندکا سر کی وش میں ہے اندکا ایک اگرتہ بھلا دو گئے تو جو کارے ہونے والا ہے نہیں ہوگا من کو ایک اگرت کرو پہلے ہوسے روکنے کی کوشش کرو پہلے ہوسے روکنے کی کوشش کرو پہلے ہوسے روکنے کی کوشش کرو اوم مانگل سوٹر پنہ پرکٹ ہو پہلے ہوسے روکنے کی کوشش کرو سوامی تمہارے لئے ہم سب مارے بھی جائے تو کوئی بات نہیں لوگ کے بیناس کو روکنے والی شکریتی تم میں ہے جاؤ ہاں شیگر شیگر یہی مدھر سوٹر پینا سوٹر پہلے ہوسے روکنے کی کوشش کرو سوٹر پہلے ہوسے روکنے کی کوشش کرو موت کے کونجے جیسے میرے مندر میں مرنے کے لیے آیا ہے اب سندکہ سرکی آگ کی جوالا میں چل کر بھست مہ ہو جائے گا تو جب کر بھست مہ ہونے کے لیے میں کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں تیرے سینے کو دو ٹکڑوں میں چیرنے والا خنجر ہوئے تیری موت کے لیے پیدا ہوا ہو آج میرے ہاتھوں سے تیری مرتی ہوئے اجے رہنے بعد سندکہ سرکی آگے تو ایک تچھ منو کیا کر لے گا یہ تیری بھول ہے تیری راکشو سے شکتی کو مٹانے والی پنچاکشری شکتی ہے میرے پاس اصور مایا کا انت کرنے والے آدی دیو میرے ساتھ تھا اب کہاں کے آدی دیو میری شکتی اور یکتی کے کارن بھاگ گیا وہ بھولا شنکر اب تیری موت تیہ ہے اسی پل تیرے سینے کو چیر کر تجھے بھی اسی کے پاس بھیستا ہوں آجا امت ہے تو آجا چیر سکے تو چیر لے میرے دل کی تھاکن ڈمرو کا ناکھ ہے وہ ڈمرو بنے گا تیرا مران مردن اندگاہ بینہ دیری کیے جاؤ سمکون سوریا گھینڈ کے سماپتی کے پہلے اس منگل سوتر کو لاکر کنیا کے گلے میں پہنا نہ ہوگا امت ہے کہ کاری بھولا شنکر اس منگل ستر کو لاکر اس کنیا کے لئے گلے میں پہناؤ بعد میں سر کھنٹیت کرنا ہے او اٹھو میرے ساتھ چلو چلو پلی پیٹ کے سامنے بیٹھ جاؤ شنکر بھائی سنگے ہو گیا مجھ کو درشن تو نے دیا بھگوان دھرم کی رکشہ کروں ادھرمی دے دے دو مردان دے 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 د موسیقی 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 موسیقی